اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تاریخی معلومات والا وہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن بھی دبانا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز نئی جو ہیں ان تک پہل وقت پہنچ سکیں آپ تک شکریہ جی سامنے جو نظر آ رہی ہے پہاڑی اس کا نام جبل نور ہے اور اسی جبل نور کی چوٹی پہ واقع ہے گار حیرہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور یہاں آکے عبادت کرتے تھے یہ راستہ اس کو جا رہا ہے اب یہ ہم اوپر جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں گار حیرہ کی زیارت کرتے ہیں گار حیرہ کی طرف بھی جانے کے لئے اسی طرح سیڑھیوں کا راستہ بنا ہوا ہے اور یہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پہ گار حیرہ واقع ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکے عبادت کیا کرتے تھے اور یہ سارا راستہ گار حیرہ کی طرف ہے جاتے ہوئے لوگ اسے طرف پہنچ گئے ہیں گار حیرہ کو پہ یہ پہاڑ کی بلکل چوٹی ہے اور یہاں سے ایک راستہ تھوڑا سا نیچے کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے تھوڑا سا گھوم کے پھر آدمی اصل مقام جو گار حیرہ کا ہے وہاں پہ پہ پہنچتا ہے یہاں سامنے کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ اس وقت میں پوری بلندی کے چوٹی کے اوپر پہنچ چکا ہوں پہاڑ کی چوٹی کی بلندی پہ پہنچنے کے بعد تھوڑا سا نیچے اترنے کے بعد ایک تنگ راستہ تھا ہے جس میں دو پتھر انتہائی قریب قریب بڑے ہوئے ہیں جہاں سے گزرنے کا راستہ انتہائی تنگ ہے اور انسان بڑی مشکل میں سے اس میں سے گزر پاتا ہے ابھی دیکھیں آپ یہ کیس طرح میں یہاں سے گزروں گا یہ راستہ غہر حریر کی طرف جا رہا ہے اس میں سے ہم نکلیں گے ایک منڈ رو پہنچنے کے بعد آپ سونا 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 دیا پاتا سونا ہاں رہا ہے اسی ویتے نبیدہ پلہ پھڑے آ بہت تنگ راستہ ہے سونا 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 یہ وہاں نکلیں یہاں سے بہت تنگ راستے ہیں سامنے دو زیادہ سارے ہو سکتے ہیں سامنے دو زیادہ سکتے ہیں پانکا ملی والی تایاری میان کلپا کل میتا ہاری میان سامنے دو زیادہ سکتے ہیں خیلی آیا ہے دیکھیں وہ پیچھے دا ہے اپنی ترتیب سے باری میں آیا ہے اپنی ترتیب سے باری میں آیا ہے اس جگہ پہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگ ایک دو زیادہ سکتے ہیں دوسرے کو دھکے دے کے غار کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے کو دلیا رہے ہیں شیشہ بطور ہے شیشہ 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 چلائے 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 شیشہ ماشاءاللہ پہنچ گے نزدیک آجان 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 آئی آئی آجان آشان آجان آجان یہ زیادہ کر رہے ہیں آپ ترطیب سے آجاو سب کی پاری آپ جب بیٹھ رہے ہیں تو کون پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں تو ان کو مند نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو اٹھانے جا رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے اور پہلی وہی یہاں پہ اتری ہیں ہم گارہ ہرا کے اندر موجود ہیں اور یہ گارہ ہرا کے اندر کا جگہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ گارہ ہرا کے اندر کا حصہ ہے یہ گارہ ہرا کے اندر وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وہی لے کر یہاں پہ نازل ہوئے تھے ناظرین آج میں نے گارہ ہرا کی آپ کو اندر سے ماشاءاللہ زیارت کروائی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہاں پہ نماز پڑھنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی نئے تاریخ مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ فی امان اللہ